ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو انڈین سٹڈی انڈین سٹڈی پر آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے لیے یوپیٹر پلس سی ویڈیو کے لیے ہندی کے پورے پچاس کوسن کا ٹیسٹ لے کر کیا جاؤں جو کہ آپ کے آنے والے اگزام کے لیے بہت امپورٹینٹ ہے ویڈیو کو انٹلیک جرور دیکھئے گا کیونکہ لاشٹ میں میں آپ سے کوسن سی پوچھوں گا اور اس کا آنسر آپ کو کمنٹ باکس میں بتانا ہوگا ساتھی ساتھ اس ویڈیو کی پیڈی ایپ ڈسکریپسن میں ٹیلیگرام چلنے کا لنک دیا ہوا ہے وہاں سے آپ پرابط بھی کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو اسٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں پہلا کوسن پہلا کوسن کے پرت کے سمبند میں نملکت میں سے کس کو عبیبادن کہتے ہیں تو پتر کے سمبند میں کس کو عبیبادن کہتے ہیں صبح سیز دوسرا آپسن بلکل کریکٹ ہو جائے گا ہندی ساہت کو کتنے کال کھنڈوں میں بیوکت کیا گیا ہے جلدی سے بتائیے ہندی ساہت کو کتنے کال کھنڈوں میں بیوکت کیا گیا ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپ کا چار آدھیکال بھکتیکال ریتیکال اور آدھونک کال یہ چار ہو گئے نا کبھی سبد کس سبد کا ایک وچن سبد ہے کبھیگڑ سبد کا یہ ایک وچن سبد ہے پہلا اپسنز کریکٹ کونسا پہلا اپسنز کریکٹ ہو جائے گا نملے کے تمہیں ایسے کونسا سوار سمبرت سوار ہے سمبرت سوار وہ سوار ہوتے ہیں جن کے اوچڑ میں مکھ لگبک بند رہتا ہے سمجھ رہے ہیں مو جو ہے وہ لگبک بند رہتا ہے اس کو یہ ہم سمبرت سوار کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے دیکھو چھوٹی ای بڑی ای چھوٹا او بڑا او بولکے دیکھو لگبک مو جو ہے وہ آپ کا بند رہے گا تو ان کو ہم سمبرت سوار کہتے ہیں تو ای جو ہے وہ اسی سریڈی میں آئے گا تیسرا اپسنز کریکٹ سنیاسی کی سدھوورتنی کیا ہے تیسرا اپسنز کریکٹ ہو جائے گا سدھوورتنی والا سب آپ کو بتانا ہے ادھیان کس پرکار سے لکھیں گے تیسرا اپسنز یہاں پر آپ کا بالکل کریکٹ ہو جائے گا سابدان کا صحیح سندی بکچت کیا ہوگا ساب پلس ابدان چوتھا اپسنز یہاں پر آپ کا بالکل کریکٹ ہو جائے گا ہے نا اور یہاں پر دیکھو چھوٹا چھوٹا مل کے بڑا بنا رہے تو دیر تے سندھی ہوگی دگمبر سبد کا سندی بکچت کیا ہوگا دکھ پلس امبر چوتھا اپسنز یہاں پر آپ کا بالکل کریکٹ ہوگا رات و رات سبد میں کون سے سماسے ابھی بہو سماس تیسرا اپسنز کریکٹ ست سائی کس سماس کا ادھاران ہے دگگو سماس کا ادھاران ہے تیسرا اپسنز یہاں پر آپ کا بالکل کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نیکسٹ کوسنز پرگ سبد میں افسرگ آپ کو بتانا ہے پرا اپسنز ہوگا اس میں دوسرا اپسنز کریکٹ کس سبد میں افسرگ کا پریوگ نہیں ہوا ہے تو سایہ آنسر ہو جائے گا پرسنز سبد میں افسرگ کا پریوگ نہیں ہوا ہے پہلا اپسنز بلکل کریکٹ ہو جائے گا بیٹک سبد میں کون سا پرتے ہیں پرتے ہیں کسی بھی سبد کے پیچھے لگائی جاتے ہیں کار پرتے ہوگا چوتھا اپسنز کریکٹ نملکت سبدوں میں سے تتسم سبد کون سا ہے اگنی ایک تتسم سبد چوتھا اپسنز کریکٹ نملکت میں سے کون سا سبد تدباؤ نہیں ہے تدباؤ نہیں ہے یعنی کی تتسم ہوگا ادھار دوسرا اپسنز یہاں پر آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا تتسم سبد ہے یہ گھوڑا سبد کا تتسم روپ کیا ہوگا گھوٹک تیسرا اپسنز کریکٹ تدباؤ سبد کا چین کیجئے کون سا تدباؤ سبد ہے نیڈر ایک تدباؤ سبد ہے دوسرا اپسنز بلکل کریکٹ ہوگا ویکتی واجک سنگیہ آپ کو چننا ہے مہن ایک پریسرمی اور ایمان دربالک ہے تو اس میں ویکتی واجک سنگیہ کونسی ہوگی مہن ایک ویکتی واجک سنگیہ کا ادھارن ہے پہلا اپسنز کریکٹ تیجاب میں کونسی سندھی ہے تیجاب میں درب واجک سنگیہ تیسرا اپسنز بلکل کریکٹ ہو جائے گا سروتہ کے لیے کس سربنام کا پریوک کیا جاتا ہے مدھیم پرس واجک سربنام دوسرا اپسنز کریکٹ پرتاب سنگھ کا گھوڑا کالا ہے تو اس میں کالا سفد ویسیسڑ کی درشتی سے کیسا سفد ہے ویسیسڑ تیسرا اپسنز کریکٹ سیمانت پکوڑے کھا رہے ہیں واقع میں کریا کا بھید بتائیے پکوڑے کھا رہے ہیں اب کھانے کے لیے دیکھو ان کو کسی بہاری سادن کیا آب سکتا ہے آپ بولو گے ہاں سر پکوڑے کھانے کے لیے پکوڑے کیا تو آب سکتا ہے اور جب بھی کوئی کریا کو پوری کرنے کے لیے بہاری سادن یعنی کی ایسی کریا جنہوں میں بھاری سادن کی آب سکتا ہوتی ہے وہ سکرمہ کریا ہوتی ہے دوسرا اپسنز یہاں پر آپ کا بلو گل کریکٹ سکرمہ کریا کا اتارانہ ہے بھلا میں کیا کر سکتا ہوں واقع میں بھلا سبد کیسے سبد ہے اوے سبد ہے چوتھا اپسنز بلو گل کریکٹ ہو جائے گا نمیلکت میں سے اوے سبد آپ کو بتانا ہے کون سا اوے سبد ہے اور ایک اوے سبد ہے چوتھا اپسنز کریکٹ ہو جائے گا اوے میں نے آپ کو بتا دیا ابھیکاری سبد ہوتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ کوسنز طرف چلے نمیلکت میں سے کونسا ارنہ کا پرہیواجی سبد نہیں ہے ارنہ جو ہے وہ جنگر کا پرہیواجی سبد ہے کانتار ہوگا وپین ہوگا کانن ہوگا سرب ہوگا تیسرا اپسنز کریکٹ کونسا سبد گڑیس کا پرہیواجی سبد نہیں ہے ونائک تو ہوگا پچاس بار پڑا ایک دند بھی ہوگا لمبو درب بھی ہوگا دھند نہیں ہوگا دھند کو ویر کا ہے نا کی گڑیس کا امرت کا بلوم سبد آپ کو بتانا ہے کہ امرت کا بلوم سبد کیا ہوگا سیمپل کوسن سے بتا سکتے امرت کا بلوم سبد ویس ہوگا تیسرا اپسنز کریکٹ تیمیر سبد کا بلوم سبد کیا ہوگا آلوک پہلا اپسنز کریکٹ یہ دیکھو یہ بکیپ کا سیکسن ہے جو چاہے کرو فلندہ پلنگ بس ہمیں تنگ نہ کرو واقع کے بیچ میں رکستان کے بیچ میں کونسا برام چنائے گا جو چاہے کرو بس ہمیں تنگ نہ کرو ٹھیک ہے تو یہاں پر کونسا چنائے گا تو یہاں پر جو ہے وہ ارد برام کا چنائے گا اب ارد برام کا چن کیسا ہوتا ہے ہے نا یہ ایسا ٹھیک ہے یہاں پر یہ والا چنائے گا بس ہمیں تنگ نہ کرو یہ ارد برام کا چن ہوتا ہے بھارت میں نردنطہ نرمولن کار فلندہ بلنگز گتی سے نہیں ہو سکا تو بھارت میں نردنطہ نرمولن کار پرسنسنی گتی سے نہیں ہو سکا تیسرا اپسنز کریٹ جو بھیدہ یا توڑا نہ جا سکے واقعانسوں کے لیے ایک سبد کیا ہوگا اس کو بولیں گے ابھید دیے پہلا اپسنز کریٹ جس میں جاننے کی ایک چھو واقعانسوں کے لیے ایک سبد کیا ہوگا اس کو بولیں گے جگیا سو چوتھا اپسنز کریٹ آگ میں گھی ڈالنا ہے اس محابرے کا سہی ارد کیا ہے تو سیانس روزہ کا کروڈی کو اور ادھیک اتیجت کرنا تیسرا اپسنز کریٹ تو ڈال ڈال میں پات پات کا سہی ارد کیا ہے چالاکی کا جواب چالاکی سے دینا چوتھا اپسنز کریٹ اندھی پیسے کتہ کھائے اس لوگ کتہی کا سہی ارد کیا ہے ایوک ساسک کے کارن کوپرساسن دوسرا اپسنز کریٹ یدپی مہندھنی ہے تتاپی بہت دکھی ہے تو آپ کو بتانا ہے یہ کس طریقے کا واقع ہے یدپی اور تتادوی سے سینٹنس جڑ رہا ہے مصر واقع ہوگا تیسرا اپسنز کریٹ آچاریوں نے کہا ہے کہ اہنسہ ہی پرم دھرم ہے سرنچنہ کی آدھار پر آپ کو واقع کے بید بتانا ہے کی سے واقع جڑا ہے آنکھ بند کر کے مصر واقع لگا دو چوتھا اپسنز کریٹ جو مٹھائیاں پسند ہوں آپ کھا لو سودواق آپ کو بتانا ہے کہ اس کا سودواق کیا ہے جو مٹھائیاں پسند ہو انہیں آپ کھائیے چوتھا اپسنز کریٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نیکسٹ کوسن دیکھو آم کھایا جاتا ہے میں کونسا باچ ہے آم کھایا جاتا ہے میں کونسا باچ ہو جائے گا کرم باچ ہوگا دوسرا اپسنز بلکل کریکٹ ہو جائے گا نے کس کارک کچن ہے نے کرتا کارک کچن ہے یہ پہلا اپسنز کریکٹ چھت سے ایٹ گریواک میں کونسا کارک ہے اپادان کارک پہلا اپسنز بلکل کریکٹ ہو جائے گا نملکت میں سے پورلنک سبد کونسا یہ آپ سے پوچھا ہے پتر ایک پورلنک سبد کا ادھاران ہے تیسرا اپسنز بلکل کریکٹ ہو جائے گا جن باو باچک سنگیاؤں کے انت میں ہٹ ہوتا ہے ان کا لنک فلندہ بلینگ ہوتا ہے جن باو باچک سنگیاؤں کے انت میں ہٹ ہوتا ہے ان کا لنک جیسے آہٹ بناوٹ تو یہ اس طرح لنک سبد میں کہلائیں گی ٹھیک ہے دوسرا اپسنز کریکٹ اگر وقتی کی سکند سے تھکاوٹ دور ہو گئی ان میں سے نملکت میں سے اس واقعے میں پریوکت کال بتائیں پونڈ بھوت کا لائیے دوسرا اپسنز بلکل کریکٹ ہو جائے گا میٹھا امرود میں میٹھا بشیشن کس کوٹی کا ہے تو ایک اس کوٹی کا ہے تو آپ کا جو سہی آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا سر گھڑو باچک دوسرا اپسنز کریکٹ سدھ ورتنی والے سبد کا چین کرنا ہے پرودیتیاسک کال دوسرا اپسنز بلکل کریکٹ ہے مدھ کالین بھارتی آرواسا کال کا سمیہ سیما کب سے کب تک ہے پانسو عیسیٰ پورو سے ایک ہزار عیس بھی تک پہلا اپسنز کریکٹ ان میں سے کس ویدوان نے اپورنس کے لئے پرانی ہندی سبد کا پریو کیا تو یہ کوٹسنز کا آنسر آپ مجھے کامنڈ باکس میں بتائیں گے تو دوستو یہ تھے آپ کے اڑتالیس باقی کے دو کوٹسنز گدھانس میں چلے گئے تو جان دو انہیں باقی کے ٹھیک ہے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیس دوستو ویڈیو کو لائک او سے ہے ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں پھر نیکس لاس میں نیکس سیسن میں جائے ہند جائے بھارت